اللہ حجت بن الحسن صلواتکا علی وعالی 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 وفی حضہ سعات وفی کل سعات رسط اللہ لبنہ والی وعافظہ مقاعدہ مناسرہ ودلیلہ وعائیم حتا تسکنہ ورزقہ توا وطمتہ وفیحہ طویلہ کریم اللہ جمی مومنین دا ٹوڑایا اپنی بارگائچ کبول فرما کریم اللہ بانیان دا اعتمام گیتا اپنی بارگچ منظور و مقبول فرما کریم اللہ جو مومن بیمارین بیمار کربلا دواستا وننو شفاہ تا فرما کریم اللہ جو پہ اولاد انہ کن ایک سال اولاد تا فرما کریم اللہ تک وزد اپنی عزت و عظمت باروے آقاد زہور اجتاجیل فرما سکو باروے آقاد زیارت سعادت نصیب فرما کریم اللہ اہل بیت محمد باستا محبان اہل بیت ازاداران سیدن شہدادی قدم قدم دے محافظت فرما دشمن اہل بیت دشمن اسلام دشمن پاکستان دشمن ملت کنست و نعبود فرما کریم اللہ اہل بیت محمد باست جملہ مروم امرین شہدائی ملت اور بالخصوصا دانیان دے مرومین دے درجات بلند فرما بالخصوصا اس امام بارگاہ اور اس ادارے دے معاملین اور منتظمین دے توفیقات خیر چیزہ فرما ربنا تکبل منا انکہ عنت السمیع العلیم لو مسئلے علی محمد و حال محمد اک مل کے سلوات پڑھے ہیں سلوات دے پڑھنا عظیم عبادت ہے اپنے اپنے مرومنی بخشش واسطے اور بارویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے مل کے بہاوازے بلند سلوات پڑھے ہیں ماشاء اللہ لا لا و قوة الا باللہ الا عالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ هُوَا هُوَا فِي اللَّهُ قِرَاوْتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سَلْوَادَ دعا کرنا دا دیاں پھر دعا کرنا دا قینات دا قریب خالق بانیان دی صفحی ازاوی چائی اور مومنین دا ٹورایا اپنی مارگاچ قبول فرماوے کوئی اپنے اپنوں قطیب نئیم اور زیادہ زہمات نہ دیسا ایک ادنا جیان طالب المومنگی حسیتنا چند جملے صرف جناب دی توجہ بستے کیونکہ او رحمان اپنی لارائیب اور بیائیب منظہ کتاب دے اندر فرمانا پیئے وَمَنْ يَبْدَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُو وَهُوَ فِي اللَّهُ اگر کوئی اللہ دے دین کو چھوڑ کے اپن دین بناوے تب بناوے ودا لیکن اللہ دی بارگاچ صرف اللہ دا دین قبول ہے اللہ نے جیڑا دین بنایا ہے اگر کوئی دین بنائیں دے تب بناوے لیکن اللہ بھی اپنے دے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخَرَةِ جَوْا قُو صرف خسارہ ملسے کیونکہ اللہ دی بارگاچ دین صرف اسلام قبول ہے کیونکہ اللہ دی پسد دیدہ دین بھی اسلام ہے کیونکہ اللہ خود قرآن اس فرمان دا پیا اور ایک مقام تے اللہ پیا فرمان دے کہ بے شک اپنا کوئی دیر بڑا مزہ بڑا لیکن اللہ دی بارگاچ جیڑا قبول ہونا ہے فقط اسلام ہے کیونکہ دیکھو میرے مہترم دنیا دے ہوتے کچھ لفظیں ایسے ہن کچھ الفاظ ایسے ہن جیڑے بار بار جنہ میں تقرار کیتا ہوئے بار بار بولنے بولنے بینن سنننے چھ سننے بینن لکھنے چھ زیادہ لکھے بینن انہاں لفظہ بے چھو ایک لفظ ہے اسلام سنننے چھ زیادہ سننے بینن بولنے چھ زیادہ لکھنے چھ زیادہ لیکن اتنا باوجود جنہ دا اتنا تقرار ہوندے لیکن اس کو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی اگر کسے تو پچھو عالم اسلام اچھ کسے کلمہ گو تو پچھو بہتر مذہب کیا ہے اکس اسلام اگلا سوال چکھ کرو جو اسلام دا میں نہ کیا ہے اگر اسلام دا میں نہیں نڈس سکے تو سمجھو نائے اسلام تہید نلامتے نہیں اسلام دے توجہ ہے تو ان سے مان دے نہیں اسلام دے اسلام ہے کیا اگر اسلام دے میں نے قرآن تو کچھ دیا قرآن ہر بندہ پڑھ دے نماز اچھی سائر دا بار بار تقرار کیتا میں دے مالک یوم تین یعنی دن جزا کا مالک اتدین دا ترجمہ ہوئے جزا بدلہ معاوضہ تو بدلہ اور معاوضہ کون دے سے کیونکہ قرآن پڑھ دے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرمیدہ فَمَيَّا مَلْمِسْكَ لَذَرَّةٍ خَيْرِيَرَا وَمَيَّا مَلْمِسْكَ لَذَرَّةٍ شَرِيَرَا اگر جیڑا بندہ ذرہ برابر لے کی کرے سی اگر ذرہ برابر کوئی کتائی کرے سی اس کو ہوں دی سزا ملسی تو پھر دین سئی گیڑا ہو سی دین اوہ سئی ہے جہدے بچ جزا اور بدلہ معاوضہ ہے بھئی بدلہ اور معاوضہ جزا کون دے سی کوئی خلیفہ کوئی امام عبدال کتب کلندر سالک امام نبی نہیں اللہ دے سی اوہ زاد دے سی جس نے دین نو بنایے بجڑا بدلہ دے وے دین بڑا منہ ہی اسے دا کام میں بجڑا بدلہ اور معاوضہ دے سی تو پھر دین بڑا منہ ہی تا اسے نا حال تاکہ تو میں دین کیا بنے سون نبی بھی دین نہیں بڑا منہ نبی دین پہچا منہ والا ہے اللہ ہے دین بلاون والا نبی ہے مبلغ دین دین پہچا منہ والا اللہ قرآن پہا فرمید یا ایوہا رسول بلغ ما انزلا کہ آئے میرا حبیب تو تا قرآن دی آیات تلاوت کر کے پہچا منہ والا ہے ایک مقام پہ فرماری ہے میرا حبیب پیغام پہچا دے دوسرے مقام پہ فرماری ہے آیات ہی ویغکی ہم تو تا آیات خدا دی تلاوت کرنے والا ہے تو پتہ چلا اللہ ہے دین بناون والا مصطفیٰ ہے پچا من والا نبی بھی دین نہیں بڑھیں دا توجہ ایسے باندھیں بھئی اللہ ہے مالک دین رسول ہے مبلغ دین امام ہے دین کو بچا من والا دین دا دفاع کرن والا اگر کوئی بندہ آکے بھئی اللہ آکے سا کوئی آکھا تن نہیں نہ اللہ آکے مجمع آم چاکن ہے نہ کوئی بندہ دعوت کر سکتے کہ میں اللہ کو لوئے گل پچھئے اے ایوے ہیں اگر اس رحمان تک کوئی دعوت کر رہے انسانیت اس تک ونجے انسانیت خطرے چھے اگر او مجمع آم چاوے تو او دی توحید خطرے چھے اور بھئی کوئی بندہ ونج کے پچھ سکتے کوئی اگر انہوں مسئلہ در پیشاوے کتو پچھ سی بھئی ہزارہ سال پیغمبر بھی دنیا تو چلے گیا تو پھر اگر کسی نے کوئی مسئلہ در پیشاوے اے دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں اللہ نالہم کلام ہویا اگر اللہ نالہم کلام ہویا قرآن پڑھ دے اللہ تعالیٰ قرآن پرمینہ پیئے جدا موسیٰ نبی نے آکا مالک میرے امتی نہیں منے دے او تک کوئی دیکھنا چاہتا ہے اللہ فرمایا لن ترانی یا موسیٰ کوئی دور دے آنے اگر تائم کوئی دور دے امسیٰ لیکن قرآن پڑھ دے جدا اللہ دا نبی کوئی دور دے گی ہے اللہ نے اپنے نور بھی ایک جھلک نکائی ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگی ہے اللہ دا نبی بھی ہوش ہوگی ہے اللہ دا نبی اللہ دا نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر پتا چلا انسانیت اگر اللہ نو دعویٰ کرے دیکھندہ تا انسانیت خطر چھے اگر او رحمان مجمع آم چاہ کے جیوے خطیب آلم زاکرہ دے خطابت کرے دے او اگر مجمع آج چواہ کے واز کرے کہ مینو منو میں تو ادا راپا ایہا دلیل او دی توحید باطل ہون دی ایہا دلیل ہے نا او دی توحید باطل ہون دی بجڑا مجمع چاہ کے آگے مینو منو میں توڑا اللہ ہاں تا او اللہ جسم جسیمعانیت تو پاک ہے او مجمع چاہ نہیں سکتا انسانیت وجہ نہیں سکتی اگر کوئی انسان دعویٰ کرے جملہ توجہ کریائے اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو لٹھائے جنہا اللہ دن نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر پیغمبر ہزارہ سال پہلے دنیا تو چلے گئے ہر بندہ اے بی آئی نہیں آگ سکتا سلوات پڑے آل محمد ازاد پھر بھی باوازی بلند سلوات پڑے بس بری واجب علی احترام تشریف فرمائن تو اٹھ زحمت بھی ایک جملے تمام کرنا چاہنا گزارس کر رہی ہے اگر انسان اندھے تک واجنے سکتا اگر وہ یہ انسانیت کو خطر ہے اگر مجمع آمچ آکھے کہ میں کو منو میتوڑا خالقہ یا دلیل ہے ان دی توحید دی باطل ہوردی اگر جڑا مجمع آکھے آوے او وجود رکھ دے او زارک دے او جسم جسمیانیت تو پاک ہے پھر امام دین بچامن والا غزارس کی دیا اللہ ہے دین بچامن والا رسول ہے پچامن والا امام ہے پچامن والا تو میں کوڑوں دے دین بچامن والے اگر کوئی چاہل خطیب ممبر دے آکے آدھا کھڑا ہوئے الہام تو گھن کے ون ناس تک او کسے قرآن دی کسے صورت دی او چملہ نہ ہوئے او آیت نہ ہوئے کہ کوئی چاہل خطیب ممبر دے آکے کھڑا آدھا ہوئے کہ اللہ قرآن اجبیا فرمائے دے جدہیسہ دی بلادہ دا وقت قریب ہویا اللہ فرمائے مریم ہٹ ونج حاضہ بیت الولادہ حاضہ بیت الولادہ اللہ کے بیت الولادہ اگر مجمعی وحوا پیا قریب ہوئے قربان ہوئے اس مجمعی توئی اس قطیب توئی اگر او قرآن پڑا ہوئے یا اگر پتا ہوئے جو ایک قرآن آیت کوئی نہیں اگر مجمعی چی کوئی سننن اللہ یا قرآن پڑنن اللہ ہوئے تو او دی داد اور او دی حوصلہ افضائی نہ کر رہے کیونکہ اگر دشمر دا حض ہے کہ شیعہ دا چالیسی باری اللہ قرآن ہائی پھر اگر شیعہ ممر دے آ کے کوئی ایسی قرآن دے توضیح کر رہے مجمع وحوا کر رہے پھر دشمر تا سچا ہوگی ہے تو کئی دی طاقت بیا ودہت ہے کہ دشمر جیڑا چوڑے سب سال تو دعویٰ پیا کرے او بھئی جیڑا اس وقت ابو جہل تو آیت نہیں پڑی جیڑا قرآن نازل ہویا لوگ آکا محمد اے اللہ دا کلام نہیں ہے تیدہ کلام پیغمبر نے حکم خدا ہویا میرا محبوب انہوں آکا اگر میرا کلام ہی دے مقابلے تو سا کوئی ایک آیت بڑھا کے گھنو اس دور دے کفار تو آیت نئی پڑی آج دے ابو جہل ممبر دے کھڑو کے آیتہ کھڑے گھڑے بیت اس دور دے ابو جہل تو ہی وعد گیا نا میرا دوست پہچان کر کہ حقیقی مقدب اہل بیت دا سفیر کون ہے او بیجڑا ممبر دے آوے اہل بیت دے مقدب دا سفیر ہے نا پہچان کر اے دے ممبر دے آکے آوانا اللہ جیمی آکے قرآن دے تو زی کر رہے دین دا مزاک اڑاوے تے کو سننننلہ کو وہوہ بیٹھا کریں دا میں آدھا اوہ کوئی وہوہ ہے بیجڑا سون کے بیجڑا سونننلہ اگر قرآن پڑی آتا ہوا کے آنا بھئی سورت مریہ میں چھے آیت کوئی نہیں تینو کوئی ہے بھئی ہوئی ہے کیونکہ ہک پاسے دشمن ہے ایک پاسے باہر دا دشمن ہے ہک پاسے اندر زاڑیی صفحہ چھے سوچھوان آج نہیں چودہ سو سال پہلے آل محمد اور مقبب اہل بیتی مخالفت تھی دی آئی لیکن اگر جڑے سامنے کھڑ کے کرے سی اگر دشمن جو آکے ازانچ علی ان ولی اللہ داشت کر دی اسا کو پتہ دا لگی ہے بھئی اے علی والا نہیں اے اہل بیت حب دار نہیں اے رسول اللہ دا حقیقی دیوانہ نہیں اے حقیقی یزیدی ہے کیونکہ بخاری دی حدیث ہے نا اگر مومن اور مسلمان وہ ہو سکتے ہیں جہدہ تو مومن دی عزت جہدی زبان تو مومن اور مسلمان دی عزت محفوظ رہاوے جیڑا امیر المومنین کو بھوکے نہ وہ مومن ہے تو نہ مسلمان آباد رو سلامت رو دعا ہے کہنا دا کریم خالق ساکو اپنے واجبات ادا کرن دی توفیق اطا کریں اور حق شناس بن دی توفیق اطا کریں اگر اہلِ بید گھرانے کو پہچان ونیہ سمانہ تئیوی محمد دیا دیا پردے سے چنر ہوئے آباد رو اگر میں جملہ کے کہہائے کی تیئے یا میں سمجھا نہیں سکا یا تو میں روس ہوں حسین کو کتنا حسین کو رنیہ تکو بھیڑ جڑی کبر تک آ دی یا یا حسین دو درد بھیڑ کو نہیں بھولتا کیڑے دو دردہ ہک میں جئی پردہ داردہ شرابی نال بولنا حجرک ملاللہ ہک تئی جئے مظلوم بیرادہ دو دریا واندے درمیان دسہ کو سمجھنا حجرک ملاللہ تو میں کتنا روس رنیہ تک بھیڑ یا رنیہ تک پتر بیمار ببچڑ اس مہیلہ نہیں سال نہیں چتری سال پانی میں خون رونا ہے اگر دارو اتنا روویہ میرا چوتھا امام روایہ دچے جدا میرا امام غزرین اکا صحیح گوش چھپا میںنا یا ایک دن میرا آقا غزرین اکا صحیح ہے اندے ہاتھ بھی جزیبہ دا سبانے جدا امام دے بھئیے نگاہی چھپا میںنا کوشش کی دیئے میرا آقا فرمائے چھپا نہیں میں جاندہ جانور زیبہ کرنے میں دا پیئے میں کودھا سا جانور زیبہ کرنے دے آداب دا پتہ ہی ادا جیا مولا دوسرا آپ فرمایا یہ سہیوانو زیبہ کرو سب تو پہلے انو پانی پلاو جدا میرا آقا دے اے جملہ سنے نا سجا دیدھا نکل گئی دیکھیا دے ہائیو میرا دو دریانوان دے درمیان کس ونجن والا تس بابا آئیو میرا مظلوم بابا ادھے مولا دوسرا شریعت محمدی دا حکمے تو ادھے نانے دی شریعت حکمے جدا کسے ہیوان کو زیبہ کرو دوسرے ہیوانوں دے سم نے زیبہ نہ کرو جدا یہ جملہ کے نا میں ادھے سجا دیدھا نکلی ہو سی آدھا ہو سی آئیو میرا مظلوم بابا تو کسدہ رہی ہے میری یہاں وہ بھی یہاں دروازے تے وے دیا رہی ہیں ادھے مولا شریعت حکمے مولا تو صاحب فرمائے آئے جس ہیوان کو زیبہ کرو جس اوزار نال کرو وہ کھنڈا نہ ہوئے تیز ہوئے تاکہ ان دیا رگہ چلتی جدا ہوئے انہیوانوں تکلیف نہ ہوئے میں ادھا یہ جملہ جدا سجاد سنا ہو سی اللہ جانے باکر دے بابے کیویں برداش کی تا ہو سی رات رو کے آدھے ہائیو میرا خنجر دے نال کس ونجن والا مظلوم بابا ہائیو میرا مظلوم بابا زیادہ انتظار نہ کرے سان جدا یزید سدھے نہ سجاد نو دیکھے آدھے سجاد ہنو وطن تیول ون میں تیری قید ریا کی تیئے اس میں لے اتا ایک شیر نے ایک جملہ لکھے اس میں لے میرا آقا فرمین دن ہون آدھا ہے تیری قید ری آئے مینا بخت اکبال لٹا کے سیادہ دے ریا شہر تیلے وچ رات روندہ میں مید ہم شیر دا چا کے سیادہ دے میں کو کیویں بلسی بھیڑ میں دی ٹوری چولا کفن بڑا کے عجر کو مل اللہ عجر کو مل اللہ سیادہ دے کل شام دے وسدے حسدے ان جلہ بھیڑ والا دفنا کے آدھا دھرو اس وقت میرے آقا دی آواز یہ میں اپنی مانا مشبرہ کرنا یماتو اجازت گرنا میرا امام زندان دیکھئے دے بھوپی امام یزید دے سجاد وطن دے والوان بی بی آ دیئے سجاد جیڑا میرا وعدہ حسین نال پورا ہو گئی ہے اگر یزید من گئی ہے تو میرا حسین باغی نئی نمازی ہے میں وعدہ کر کے ٹوری آمین تودقو آق میری ماں پہ یادی ہے میں فاتح شامہ میرے چند مطالبیں جو جوانوں ماتمی ازاداروں میری آق ازادی دے کے فرمین دیئے انو آق میری پوپی پہ یادی ہے سب تو پہلے لوٹ کر بلا دی واپس کر عجر کو مل اللہ لوٹ کر بلا دی واپس کر دوسرا کالے لباس ایک مکان دے جردان دا پیدا بھراک اٹھے میں کو رو من کہنے گی تا میں بھراک رج کے رو نہ سگی میں چند دی آڑے بھران روسا پہلا آزا خانہ ایلی دی دی شاہ میں چھ بنایا ہائی تے حسین دی مکان جنی ہے آزادارو ہون میری آق ازادی گدالے دا مکان میں لگیا آق ازادی دے کے فرمین دیا سجاد باکر نو آق شاہ میں چھ منا دی کراوے ان پاہ بندیاں ختم ہو گیا یا تیرے اتھے تا پاہ بندی کوئی نہیں ہے نہ تیرا ہاتھ کوئی روکا نہ لے نہ تیری حق کوئی روکا نہ لے یہ تا قسمت حسین دی 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 جنہ بابی دا ناچا کے رووے یا پیو دا قاتل تماچے برے اللہ آزادارو باکر منا دی کرایے شام دے اندر مردان دے دروازے تے سید الساج دینن جنہ کوئی مرد آوے آج بھی میرا آقا مجلس اچھ بزرگ الما فرمین دی نا ہر مجلس اچھ میرا چوتھا ایمام آمد ہے جنہ کوئی ازادار آوے اندھا اٹھے کی استقبال کرین دے تی پرد داران دے وچھ علی دی دی شام دی ملکہ ہو دی جنہ کوئی پرد دار آوے اندھا شکریہ آدھا کرین دی ازادارو جنہ شام دی آورت آمنا شروع کیتا ہے نا ہر عورت کو ایلی دی دی اٹھے کی ہانا لابیا تی جنہ اور تا بہنگی انہ تے پرد داران تے پرد داران تے پرد داران تے دوک ایک بی بی دیکھی آدھئے تے کوئی ساوا میرا چھے مہینہ اندھا ہا تے ترے پھلہ آلا تیر لگی حجر کو ملل دا تے بی بی تو پچھنا بی بی تیرے کیڑے دوک کرنا بی بی روکے کوئی بی بی آکے آ میرا تیرہ سال اندھا ہا تے گھوڑے بھاج گیا نا تک سیم ہو گئی ہے کوئی آکے آ میرا اٹھارا سال اندھا ہا تے سانگ لگ گئی ہے جنہ ہر پرد دار تو دوک پوچھا نا پوچھے نا ہونا آ لیا دے سامنے آ کریا نا لیکی دن بی بی تو بھی اپنے دوک سنا بی بی آدیا شاہ امدی واسدیاں کیا دسا ماں لکھا مرڑا لیا اینکلا مری وڑا لائی حجر کو مللہ جی باب میں نوکر شاہ امدیا اور دنے کیا دیا نلی دی دی سنو بی را دی شہادت نہیں پوری داستانے کربلا سنا بی بی آدیا میاں کیا دسا ماں ٹھاوی رجابہ میں تمہا دی کبر چھوڑائی گئی ہے بی بی آدیا جاں میں مکہ چھوڑے دو مہرم کربلا چاہیا حجر کو مللہ جوانیاں مانے دو مہرم کربلا چاہیا بی بی آدیا قیام دا مللہ را ستنیل دریان وانتے پارے لگ گئے میڑا بانی باندھو گئے بی بی آدیا جا دا دو مہرم کربلا چاہیا میاں درانا قیوے لے عبادت خدا قیوے لے بیر پیرا دا گل چمیا قیوے لے پیرا بیر دیا کسنیا حجر کو مللہ قیوے لے بیر پیرا دا گل چمیا پیرا بیر دیا کسنیا چمیا دا گل چمیا پیرا بی بی آدیا جا دا سکو دا وقت حسین اکی اکبر لال مللہ اور اکی بی آدیا جا دا سکو دا مجاہید نماظ پہ پڑھ دیا ہے پہلا تیر ملے ساتھ میں دے فیمچ مار ہے بی بی آدیا قیامہ دا مرد راہتی جڑ پی آئے میرے باغ دا لوٹ پہ گئی ہے بی بی آدیا دے اول محمد کو پیرو دیا می اگر ہاتھ نہ بے تکوچھج کر سیوے دیا ضرور ہوئے جڑ چھت کی آزاداروں میں تم تکر سکتے امتم کر لے سوابے بی بی آدیا میانی چلے میرے باغ دا لوٹ پہ گئی ہے اجے اول محمد کو پیرو دیا می جو کازم لوگ لگ گئی ہے اجے کازم دیلا دے پیرو دیا می جو اکبار دیلا شاگئی ہے بی بی آدیا اجے اکبار کو رو دیا می جو اکبار دے بارو کلاب ہو گئے اج روکو ملالا بی بی آدیا جہاں دے بارو بی بی آدیا جہاں دے تیر کو پیرو دیا می جو انہوں پر پلا دے جنگلی چھو آگا دے مارو ملالا بی بی آدیا جہاں دے مارو بی بی آدیا ملالا بی بی آدیا جہاں دے موسیقی 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 موسیقی